بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کی ڈومیس افراد کی ریکوائیڈ ہے تو دیکھیں کہ کیا ہے سب سے پہلے سب انجینئر ڈیبلوم آف ایسیٹ انجینئرنگ ان سویل یعنی کہ ڈی ای سویل میں آربان انفیکشن انجینئرنگ بشمول کسی مستقم مدارے کے ساتھ روڈ ہائی ویو پروجیکٹ میں تین سال کا تجربہ ان کی ڈی ای سویل کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو تجربہ ان کو چاہیے کہاں پہ جی روڈ ہائی ویو وغیرہ بنانے کا تین سال کا تجربہ اور عمر کی حد جو ہے بائیس سے چالیس سال یہاں سن کورنمنٹ کی ویکنسی ہے یہ اس لئے اس میں عمر کی حد بڑی ہوئی ہے چالیس سال اس کے لئے پھر دوسرا نمبر بھی دیکھیں کمپیٹر آپریٹر ڈیٹا انٹری آپریٹر گریجویشن ہے ایک سال کا کمپیٹر کا کورس چالیس سال عمر آئیٹی ٹیکنیشن منظور کسی بھی منظور شدائے دارے سے ہارڈوئے ٹیلی کمیونکیشن ایلیکٹرنکس میں ڈیپلومہ اس کے لئے پی سی اپلیکیشنز اور نیٹ راکنگ کی معلومات اور دو سال کا تجربہ چالیس سال عمر کیڈ اپریٹر سیویل میں ڈیپلومہ آٹو کیڈ اور اگرہ کی معلومات اور دو سال کا تجربہ چالیس سال ہے اس کی بھی حد بائیس سے چالیس سال سپروائزر ڈیپلومہ آئیٹی سوفٹر ہارڈوئے اور دو سال کا تجربہ چالیس سال جنئر اکانٹرنٹ یا کلرک گریجویشن کمپیٹر جانتا ہو یہ بھی چالیس سال عمر سیکیورٹی افیسر گریجویشن کمپیٹر جانتا ہو چالیس سال ڈرائیور پرائمری ایش ٹی بی الٹی بی لیسنس لوگ بوک ڈاکومنٹس وغیرہ کریئر صحیح طرح بنا لیتا ہو اور ٹرافک کمانین کو جانتا ہو چالیس سال نائب کاسید میٹرک یا مساوی نائب کاسید انہی کے پیان چالیس بائیس سے چالیس سال عمر چوکی دار پڑھا لکھا ہو تو زیادہ اچھا ہے اور چالیس سال ہے یہ بھی بائیس سال اچھا جی اب یہ دیکھیں کہ سندھ دو میسال کے حامل افراد ہوں جو کہ تمام ریکوارنٹ میں پورے اترتے ہوں ریزیومی پاسپورٹ سائز فوٹوگراف کومیشن اختی کارڈ اور تمام مسئلات کی تصدیق شدہ کاپی تو جربے کے سارٹیفیکیٹ اور ایک سادہ کانگز پر درخواست ٹھیک ہے تو ریزمی مطلب سی وی باقی نائی سی اور تصاویر اور تمام جو آپ کے داکومنٹس اور اس کی تصدیق شدہ کاپی اور اس کے علاوہ درخواست کیسی ہے وہ میں آپ کو دیکھا جس پوست کے لئے اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں وہ یہاں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کی تمام ڈیٹیل اور پھر یہ سکنیچ جنر ہے اپلیکیشن فارم جساں پہلے بھی آپ دیکھتے رہے یہ اپلیکیشن فارم ہو کر دہا سے دیکھ لیجئے اگر آپ ہماری شوپ سے لینا چاہے تو ہماری شوپ سے آکے لیجئے خود بنانا چاہے تو خود بنا لیجئے یہ ہے اپلیکیشن فارم اس کو افل کریں گے اس کے ساتھ تمام ڈاکمئرس لگائیں گے اور جی کب تک بھیج اور کہاں بھیجنا آپ کو جی یہ دیکھئے یہ ہے پی او بوکس نمبر 15545 کراچی ڈیش 375530 چار جون 2019 سے پہلے صحیح ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ درخواست جو میں آپ کو دکھائی اس میں سی وی بھی منسلک ہے سی وی الک سے لگانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے درخواست پر پوسٹ کا نام ہوگا پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہوں گی شناختی کارڈ ہوگا تعلیمی اصناد ہوگی تجربے کے سارٹیفیکیٹ ہوں گے اور درخواست کو اس تمام چیزوں کے ایک انویلپ میں ڈال کر تصدیق شدہ ہوں گی آپ کی چیزیں ٹھیک ہے اس کو پی او بوکس نمبر 15545 کراچی ڈیش 7550 جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں اس ایڈرس پر بھیجنا ہے چار جون 2019 سے پہلے اور درخواست پر پتا ہوئی یہی ہے ڈریکٹر ایڈمنسٹریشن اینڈ ایچ آر موبائل نمبر انکرپیٹیسن نمبر بھی ہے پتہ مکمل وہی ہے جو کہ درخواست کے اوپر درج ہے یہ والا پتہ یہ بھی ہے یہاں پہ جی دوستو امید ہے کہ ویکنسی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر کوئی پریشانی ہے تو نیچے دیئے گئے آپ کومرس بوکس میں رابطہ کر سکتے ہیں اپنی پریشانی کو شیئر کیجئے انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے اور اگر اب ہمارے قریب ہیں تو ہمارے شوپے بھی تشریف لاسکتے ہیں شوپے آکے بھی آپ درخواست وغیرہ تمام جو ریٹیل ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اگر اب ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں کو پناہ چل جائے جو بھی ویکنسی آئی وی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کیجئے ساتھی بیل ایکون پر کلک کیجئے تاکہ جیسے ہی نہیں کوئی جو بھائے وہ فوراں آپ تک پہنچ جائے اللہ حافظ